آرٹیکل تین سو ستر کے وعدے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ایسا کہنا ہے عمر عبداللہ کا آپ نے دیکھا کہ جب سے نیشنل کانفرنس نے سب سے زیادہ سیٹے حاصل کی ہے تب سے نیشنل کانفرنس کو ایک سوال جو ہے وہ بہت زوروں سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ یہ سوال ہے کیونکہ جب بھی گرہ منتری امیچیا اور پردھان منتری نرین رمودی یا بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی ٹاپ لیڈر آیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ تین سو ستر جو ہے وہ اتحاس میں دفن ہو چکا ہے اور اگر کوئی سرکار آ بھی جاتی ہے سرکار بن بھی جاتی ہے تو بھی تین سو ستر جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ وہ کے اندر میں بیٹھی ہوئی سرکار کے فیصلے پر depend کرتا ہے اب عمر عبداللہ کو ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ چیف منسٹری بھی بن جائیں گے آپ اوچ بھی لے لیں گے آپ کی گورنمنٹ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بن بھی جائے گی آپ کام بھی کرنا شروع کر دیں گے لیکن آپ یہ بتائیے آپ نے اپنے منشور میں یہ کہا تھا کہ آرٹیکل تین ستر جو ہے وہ واپس آئے گا آپ نے جاکٹر فاروق عبداللہ کی بھی سٹیٹمنٹ سنی تھی کہ چاہے ہمیں جتنے بھی سال لگ جائیں ہم جو ہے وہ سٹرگل کریں گے اور فائٹ کریں گے جمو کشمیر کے لوگوں کا سپیشل سٹیٹس لا کے رہیں گے لیکن اب جنتہ پوچھتی ہے جو منشور میں لکھا تھا وہ ہوگا یا وہ نہیں ہوگا اب دیکھئے عمر عبداللہ جو ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو آرٹیکل تین ستر ہیں وہ سے ریسٹور جو ہے وہ کروا کر رہیں گے اور اس سے ایک بھی سٹیپ بیک نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر جنتہ کو لگتا ہے کہ ابھی گورنمنٹ بن جائے میں ابھی دفعہ تین ستر کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دوں تو ایسا نہیں ہو پائے گا میں دفعہ تین ستر کے لیے یعنی آرٹیکل تین ستر کے لیے میں کام کروں گا اور میں نے کہہ دیا ہے کہ میری گورنمنٹ بنے گی ہم اس کے پوسیبل جو ہیں راستے ڈھونڈیں گے کہ کس طرح سے سپیکشل سٹیٹس واپس لائے جا سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یعنی دیکھئے وہ کینڈر کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ اشارہ سیدھا موڈی سرکار کی طرف ہے کہ جن لوگوں نے آرٹیکل تین ستر کو واپس لیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان سے مانگوں گا وہ دے دیں گے تو اس سے بڑی بے وکوفی کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بن جانے دیجئے حوصلہ رکھئے پیشنس رکھی اور پیشنس پر جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ سبر پر دنیا قائم ہے انہوں نے بھی کہا کہ سبر رکھنا ہوگا اور آپ یہ سوچئے کہ کافی سالوں سے جمعہ کشمیر میں جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں تھی اب گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو کاموں کو کرنے میں جو ہے وہ راستہ دکھ رہا ہے راستہ نکالنا ہوگا اور آہستہ آہستہ میں اس راستے پر چلنا ہوگا دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں ایک بھی سٹیپ اپنے منچور سے پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے اس میں دفعہ تین ستر کا ہی بحالی کا ذکر کیوں نہ ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے باقی میں جب گرہ منتری ہم اچھے آئے جب پردھان منتر نرین رموڈی آئے انہوں نے کہا کہ دفعہ تین ستر جو ہے وہ واپس نہیں آئے گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کون سی چیز ہے اگر چھیننے کا راستہ ہے تو دینے کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا اس لئے ہم اس دینے کے راستے کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ سوچیں گے اور انہوں نے آگے یہ کہا کہ دیکھیں میرے رسپونسیبیلٹی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو کیسے خوش کروں اگر میں نے یعنی منفیسٹو بنایا ہے تو مجھے پتا تھا کہ میری پارٹی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دے سکتی ہے اس لئے میری رسپونسیبیلٹی پر میرے لوگوں کو یقین کرنا ہوگا پہلے ہمارا فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے پر ہے ایک بار ہمیں گورنمنٹ بنانے دیجئے اور جو سپیشل سٹیٹس کا ریسٹوریشن کی جس طرح سے انہوں نے بات کئی وہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سٹیٹھوٹ کی بات آتی ہے یعنی ریاست کا درجہ ابھی دیکھیں پانچ اگلس دوزار انیس کے بعد جتنے بھی لوگ جمہ کشمیل کے نواسی ہیں وہ سب لوگ یونین ٹیلیٹری میں آگئے کیونکہ وہ سب لوگ ایک ریاست میں رہا کرتے تھے اور سب سے بڑا جو یہاں پر جھول ہے وہ ہے سٹیٹس کا درجہ کب ملے گا کیونکہ سپریم کورٹ کی اگر گائیڈ لائن کی بات کرتے ہیں سپتمبر دوزار چوبیس کی تھی جو آج سے کئی دن پہلے وہ ختم ہو چکی ہے اور ابھی تک جمہ کشمیل میں چناب بھی ہو گئے گورنمنٹ کا بننا تیہ بھی ہو گیا آپ نے دیکھا پردھان نونٹی نرین رمودی نے انسی کی ایک وکٹری کے لیے ٹویٹ بھی کر دیا عمر عبداللہ نے اسے ری ٹویٹ بھی کر دیا اس کے بعد لیٹنین گورنر منوت سینہ نے بھی کہا کہ بہت بھدھائی کے پاتر ہیں اب ہم سب لوگوں کو مل کر جمہ کشمیل کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا کہ جمہ کشمیل میں ترقی اور تعمیر اور ترقی کس طرح سے ہوگی لیکن سٹریٹھوڈ کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوا ہے کہ اندر کی طرف سے نہ موڈی جی کی طرف سے اور نہ ہی کسی اور کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ جمہ کشمیل کے لوگوں کو جو ہے وہ سٹریٹھوڈ مل جائے اور صاف طور پر ہمارے عبداللہ نے کہا کہ دیکھئے پرائی منسٹر نریندر موڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس کا ذکر کیا اور ہم ان کی ابھاری ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارا ذکر کیا اور ہمارے لیے ٹویٹ کیا صاف طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے چل کر جو ہے آپ دیکھئے ہمیں چل کر کام کرنا ہوگا اور سب سے بڑا سوالیاں نشان جو لگتا ہے نیشنل کانفرنس پر اس پر بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ سب کچھ کشمیر کو دیتے ہیں جمہو کو کچھ نہیں ملتا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جمہو اور کشمیر کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور دیکھئے بلہ ہی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہمیں جمہو سے ووٹ نہیں ملا ہے ہم اس چیزوں پر کام کریں گے کہ جمہو کے لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا اور جمہوں میں نیشنل کانفرنس جو ہے وہ اتنی ابری کیوں نہیں ہے اگر سرندر چودری جی کی سیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ نشیرہ کانسٹینسی سے ان کی جیت ہوئی ہے جمہوں کی اگر بات کرے تو وہاں پر نیشنل کانفرنس کا جو مین جمہوں کی اگر میں بات کروں تو اتنا زیادہ دمکم نہیں تھا جمہوں میں بہت کم سیٹیں جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس پر کام کریں گے کہ کس طرح سے جمہوں کے لوگ بھی ہمیں پسند کریں اور جمہوں میں بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی سٹرونگ ہو اب اس پر کام کرنا ہے کیونکہ وادی کشمیر کے لوگوں نے دکھا دیا نیشنل کانفرنس کے لئے اب نیشنل کانفرنس کو جمہوں اور کشمیر دونوں کے لئے کام کرنا ہے خاص کر کے جمہوں کے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے کہ اب جمہوں کے لوگ بھی ان پر روسہ کریں فیلال عمر عبداللہ کا یہ سٹیٹمنٹ کیسا لگتا ہے اور اگر آج سرکار کے ہم بات کرتے ہیں کس طرح سرکار بنے گی اس پر کچھ ہی دیر میں جس طرح سے میٹنگز کا دور جو ہے وہ جاری ہو جائے گا آپ اپنی نیجی رائے کمنٹ باکس میں رکھئے گا اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور جمہوں نے نیوز کو بھی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں